اور دوسرا جو سوال کیا گیا وہ بھی واقعہ کربلا سے متعلق ہے اور وہ بھی مارکہ کربلا اور شہادت امام حسین رہی سلام سے متعلق ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین حق پر تھے تو انہوں نے ابن زیاد کو یہ تین شرائط کیوں بیان کی کیوں ان کی پیش کی ایک کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے امن کے ساتھ دو یا مجھے جہاد کے لیے کہ نہیں بیج دیا جائے یا تین مجھے یزید سے ملنے دیا جائے تاکہ میں یزید کی بیعت کرلوں یہ تین شرائط وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے یہ شرائط بیان کی تھی تو محترم ناظرین اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تمہیں یہ عرض کر دوں کہ اس طرح کے سوالات یہ پیدا تم ہوتے ہیں اور یہ غلط فہمیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ایک شخص پورے سبجیکٹ کو نہیں سمجھتا پورے موضوع پر اس کی دسترس نہیں ہوتی اور اس سبجیکٹ پر اس موضوع پر مختلف روایات جو ہیں مختلف احادیث جو ہیں یا مختلف اس کی جو نیریشنز ہیں اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی بلکہ اس کی فقط ایک یا دو یا چند ایک روایات پر اس کی نظر ہوتی ہیں تو پھر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح مدودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت کتاب لکھی وہ بھی اسی غلط فہمی میں تھے انہوں نے بھی یہ کتاب اگر وہ اس سبجیکٹ پر تمام روایات کو ملا لیتے پھر احادیث کو ملا لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ان کے دن و دماغ کی اندر اور باقی کئے لوگ ان کے دن و دماغ میں تو یہ غلط فہمی اور یہ بہت بڑی کمفیوشن جو کہ اہل بیعت ادھار کے ساتھ خصوص امام حسین کے ساتھ یہ نائصافی ہے ان کے ساتھ بے وفائی ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتی اس حوالے سے میں سب سے پہلے میں پھر اکبات ارز کر دوں کہ امام ابن کسیر کا پھر میں حوالہ دے رہا ہوں امام ابن کسیر نے یہ بات لکھی کہ اسی طرح یہ تین شرائط ہیں اس پر امام ابن کسیر نے ان شرائط کو انہوں نے بھی لکھا بیان انہوں نے بھی کیا ان شرائط کو امام ابن کسیر نے اور وہ روایت ہے میں جس طرح ارز کیا میں نے کہ امام ابن کسیر جیسے لوگوں کا کام یا مورخین یا محدثین کا کام صرف روایات کو جمع کرنا ہے ان کا کام اس پر روایات پر ان کی درائیت پر یا ان سے کلکلوشن حاصل کرنا نہیں ہوتا ان کا جو کام ہے محدثین کا کام وہ صرف روایت کرنا ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اس پر پھر وہ بحث کریں اس پر پھر وہ تشریح کریں اس پر پھر وہ اپنی رائے دیں یہ ان کا کام نہیں ہے ان کا کام فقط ہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں سے انہیں ریشنز ملے وہ ریشنز وہ لکھتے چلے جائیں یہ ان کا کام ہے امام ابن کسیر نے جو لکھا ہے وہ الاخبار بمقد الحسین اس میں لکھتے ہیں اس چپٹر میں وہ چپٹر جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شعالت پر ہے وہ لکھتے ہیں وَطَلَبَ مِنْهُمُ الْحُسَيْنُ اِحْلِ ثَلَاسًا اِمَّا أَنْ يَدْعُوْهَا أَنْ يَرْجَعَا مِنْ حَيْثٌ جَا وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے تین جو ہے شرائط طلب کی ایک یہ کہ انہیں جہاں سے وہ آئے تھے واپس بھیج دیا جائے وَإِمَّا أَنْ يَذْحَبَ إِلَىٰ اَفْتُغْرٍ مِنْ الثَّغُورِ فَيُقَاتِلْ فِيهِ یا پھر انہیں کوئی ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں وہ جہاد کریں اور پھر وہاں قتال کریں اَوْ يَتْعُقُوْهُ حَتَّىٰ يَذْحَبَ إِلَىٰ يَذِیبِ بِنْ مُعَابِيَةِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ یا پھر تیسری شخص وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے یہ فرمایا یا مجھے یزید کے لئے بھیج دیں تاکہ میں اس کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں اس معاملے میں محترم ناظرین اس روایت کو بے شک امام ابن کسیر تا روایت کیا مگر امام ابن کسیر کے پھر آپ دوسری کتاب ان کی پھر اسی کتاب امام البدائیہ بنیہا کے اندر وہ مزید دوسری روایات لے کر آتے ہیں اور امام ابن کسیر پھر اس کو مزید مختلف روایات بیان کرتے ہیں اب ہم نے اس روایت کو ان باقی روایتوں کی آئینے میں دیکھنی ہے امام ابن کسیر اس روایت کو تو نقل کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ امام ابن کسیر پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں یہ بھی روایت لیتے ہیں وہ بھی روایت کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رباق ان کا ایک غلام جس کا نام اقبہ بن سمعان ہے اقبہ بن سمعان وہ کہتے ہیں کہ یہ شہدہ کربلا میں نہیں شامل یہ کربلا کے مقام پر موجود تو تھا مگر یہ شہید نہیں کیا گیا مگر یہ زندہ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اقبہ بن سمعان کا کہنا ہے جب یہ واپس مدینہ مرورہ آیا تو اس نے بقائدہ یہ سب کو کہا جزا جائیہا ان کی لوگ کیا کہ میں چونگے امام حسین کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا تھا جس وقت وہ ابن زیاد سے گفتگو کرتے جس وقت وہ جلدیrig یزید سے گفتگو کرتے جس وقت وہ شمر سے گفتگو کرتے ہر گفتگو میں میں شامل تھا اور القبح بن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے شخص امام حاسین نے یہ کہا ہے کہ میں میرے یہ ش possess نام ا Real Gobierno Sem Finance کہتے ہیں کہ یہ شخص امام حسین نے کبھیں کہی ہی نہیں تھی امام حسین نے کہی فرمایا ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں امام حسین نے یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے مدینہ واپس بھیج دیا جائے اور اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ کیوں کہا تھا یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے مدینہ واپس بھیج دیا جائے یہ اقبہ بن سمعان کہتے ہیں امام ابن کسیر نے امام تبری نے بھی اس کو بیان کیا اور اس کا جواب کہ امام حسین نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے واپس مدینہ بھیج دیا جائے تو یاد رکھیں امام حسین نواسہِ مصطفیٰ ہیں نواسہِ رحمت العالمین ہیں اس نبی کے نواسے ہیں اس نبی کے اس مصطفیٰ کے نواسے ہیں کہ جس نبی کو ہر وقت امت کا غم ہوتا جو ساری ساری رات امت کے غم کے لیے ساری رات اللہ کی والگاہ میں عبادت کیا کرتے ہیں اور امت کی بخشش کے لیے ہر وقت پریشان غمگین رہتے ہیں اور جس پر اللہ رضی عزت نے بھی فرمایا تمہاری طرف بے شک وہ نبی آگیا ہے وہ رسول آگیا ہے جو ہر وقت تمہارا خیر خواہ ہے وہ حریص وہ چاہتا ہے کہ تمہیں افتماعی خیر ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ تمہاری مدوم مغفرت مل جائے تو محترم ناظرین جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے کے سامنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے موجود ہو نام اسلام کا لے رہے ہو توحید کا نام لے رہے ہو اور وہ انقریب امام حسین سے لڑنے والے ہو امام حسین کے خلاف وہ اپنے تروار اکھانے والے ہو اور امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ باوجود اس کے نمازی ہیں باوجود اس کے توحید کے نمبردار بن رہے ہیں مگر اپنے اس عمل کی وجہ سے یہ جہنم چلے جائیں گے ان کا ہر ہر عمل ہر ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائے گی چونکہ یہ بیادلی کے مرتقب ہوں گے بیادلی مصطفیٰ کے مرتقب ہوں گے اس وقت امام حسین علیہ السلام مصطفیٰ کا فیض کا خون کے اندر چونکہ دوڑ رہا تھا وہ اس چیز کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ اگر یہ لوگ مجھے شہید کر بیٹھیں تو یہ سب جہنم چلے جائیں گے ان کا سب کچھ عمل سارا عمل زائم ہو جائے گا تو امام حسین نے چاہا کہ انہیں اس موقع پر بھی ایک چانس دے دیا جائے ایک سبیل ایک راستہ کھول دیا جائے تاکہ اب بھی وہ مغفرت حاصل کرنے چھوڑ دیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام حسین نے صرف اس لیے یہ کہا کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے کہ اگر یہ لوگ امام حسین کو واپس جانے دیتے اس وقت اتنا بڑا ظلم ہونے سے اور ظلم کرنے سے یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے تھے اتنا بڑا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو یہ محفوظ کرنے تھے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ جو شرط ہے یہ تین شرائط جس کا آپ نے سوال میں لکھا اس میں سے ایک شرط تو حق ہے درست ہے اور امام تبری کہتے ہیں اور امام عبلِ غزیر کہتے ہیں کہ یہ شرط جو ہے درست ہے اور اس کے پیچھے جو راز ہے وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اب ہمارے جو بھائی ہیں